سلوات بار محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ ظاہر آیا سلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ فبادل آیا فقال السلام علیہ یا فاطمہ فقلت 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 م College فقلت فقلت رسم رسول اللہ اللہ فقلت فقال باب م buried باfunction سلام یا مرد فغدیتو بھی بلکسائی جوانی فغدیتو بھی وصیرتو انظرو الی ویدہ واجہو یدلانا وکاناہو نبادرو فی لیلت تمامی وکمالی فما کانت اللہ سعطا ویدہ بولد یا اللہ حسان قد اقبلا وقال اسلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام یا قرات عینی و سمرت فوادی فقال یا امہو ان یشمو اندک رایتا تیبتا امہو اندک رایتو جدی رسول اللہ فاقبل اللہ حسن اللہ والکسائی وکال اسلام علیک یا جتا ہو یا رسول اللہ یا تعلیانات فلمان کا تاتل کسا فکال علیک السلام یا والدی ویا سیفہو دی کد علم تلکا فدخل ماہو تاتل کسائی فما کانت اللہ سعطا ویدہ بولد یا اللہ حسین قد اقبلا وقال اسلام علیک یا امہو فقلتو علیک السلام فکال علیک یا امہو اندک رایتا تیبتا امہو اندک رایتو جدی رسول اللہ لامل جدکا واخاک تحت القسائی فدان الحسین اللہ والکسائی وکال اسلام علیک یا جتا ہو یا رسول اللہ یا من خطرہ اللہ اتاظر لی اللہ کم لما کم تحت القسائی فکال علیک السلام و یا والدی غیاء شاف امتی قد ادلتو لکا فدخل ماہو ماتا تحت القسائی فاقبلا اندہ ذالکا قد ادلتو علیک السلام علیک السلام و یا بلحسن و یا امیر المومنین فکال یا فاطمتو تو انیہ شمائندہ کی راہیتاں تیبتن کا لہا راہیتو اخیب اپنے امیر رسول اللہ حقلتنا محا ہوا ما ولدیکہ تحت القصہ فاقبل اللہ علینہ والقصہ امیر رسول اللہ حقلتنا محا ہوا ما ولدیکہ تحت القصہ امیر رسول اللہ حقلتنا محا ہوا ما ولدیکہ تحت القصہ سماتے تنہ والقصہ وقال اسلام علی گیا بطا ہویا رسول اللہ اتادرینکون محا کم تحت القصہ امیر رسول اللہ حقلتنا محا ہوا ما ولدیکہ تحت القصہ یا بغتی و یا بغتی قَدَ عَذِمْتُ لَكِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْقِسَائِ فَلَمَبْتَ مَنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَائِ آخذ ابھی رسول اللہ بطرفِ الْقِسَائِ وَأُمَا بِيَادِهِ لِيُمْنَا إِلَى السَّمَائِ وَقَالَ اللَّهُمَ اِنَّ هَوْلَيَ حَلُ بَيْتِ وَخَاسَتِ وَحَامَتِ لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُعْلَمَ نِيمَا يُعْلَمُهُمْ وَيَحْذَرَنِيمَا يَحْذَنْهُمْ وَنَ حَرْبٌ لَمَنْ حَرَمُهُمْ وَسِلْمٌ لَمَنْ سَعْلَمُهُمْ وَأَدُبٌ لَمَنْ عَدَاهُمْ وَمُحِبٌ لَمَنْ حَبَّاهُمْ مِنَّهُمْ مِنِّي وَانَ مِنُهُمْ فجعل خلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفر ربے لیانتازن وحبتو الالاردے لیکون ماہم ساد سال فقال اللہ نام قد دن تلکا فحبت الامین جبرائیل فقال اللہ اسلام علیکا یا رسول اللہ علیہ العالی ویقرک السلام ویقسک بطہیت علیکرام ویقول لکا وعدد وجلالی انی ما خلقت سما مبریتا ولا عرضا مدہیتا ولا کمر منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلق يدور ولا بحر يدری ولا فلق يسری الا لیدركم ومحبتكم فقد آذن لیان لادخل ماہكم فحلطا ذرین یا رسول اللہ فقال رسول اللہ علیکہ السلام ویامین ویقی اللہ انہو نام قد دن تلکا فدخل جبرائیل مانا تحت الکسائے فقال اللہ بین اللہ کا دعا علیکم یا قول ویلمہ یرید اللہ علی جزہ مانکو مرسا احلال بیتے ویتہرکم تتہیرہ سلواتا مانا تحت الکسائے اندل اللہ فقال رنبیوں صلی اللہ علیہ وعی وصلا والدی ماع صنی بلا کے ربی واسطبانی بھی رسالت ندین ما زوئی٣ خبرناہ آذہ فی محفلی محفلی آن العرض وفی جمع من شیعتنا و محبینا اللہ ونازلت لہم الرحمت وحفت بہم الملائیتت وستغفرت لہم الانیت فرقو فقال علی علی علیہ السلام ازم واللہ فزنا وفاد شیعت اللہ ورب القابت فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یادی وغلدی بغاسنی بل حق نبیان وستغفانی بل رسالت نجیجی محفلی 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 اہل العرض وفی جمع من شیعتنا و محبینا وفی هم مهمون الا وفرج اللہ همه ولا مغموم اللہ وکاشف اللہ همه ولا طالب حاجت اللہ وکل اللہ حاجتہو فقال علی علیہ السلام ازم واللہ حفظنا وسعدنا وَقَذَانِكَ شِيَتُنَا فَعَضُ وَسَعِدُ فِي دُنْيَا وَالْآخِرَتِ وَرَبِّ الْقَابَةِ سنوات بارو تھوڑے تھوڑے انہیں نام نلتی ہے اپنے اپنے صغیرہ کبھیرہ گناہ دی بخش دیواز کے سنوات پارو اپنے اپنے بیمارہ دی شفا یابی دیواز کے سنوات پارو اپنے اپنے مرہومین دی بخش دیواز کے سنوات پارو خصوصاً مردر تھا اور انہ دے اہلو ایال بھائی تجاہد دوالے اور انہ دے بھائی جیڑے دنیا تنتقال فرماکن انہ دی بخش دیواز کے سنوات پارو مجلس دی قبولیت دیواز سے سنوات پارو امام زمان دے زہور دی تحجیل دیواز سے سنوات پارو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوات اسلام علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ سید سیادہ تل جلیل تل مخدمت اللہ محرومت اللہ سلام علیہ وسلم 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 علیہ وس موسیقی 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 اندر ایک عاقل نظر نہیں آدھی انسان کو در دوند ہے نظر نہیں آدھا اسی طرح خالے کے عاقل روح بھی ہے تو نظر نہیں آدھا کسے یعنی یہ اگر حصول ہو گیا تو اب انکار کر دے گیا وہ ایک شئے نظر نہیں آدھی اندر کوئی فائدہ ہے لیکن یاد رکھو ایک ڈریکٹ انسان اپنا چہرہ میں نہیں لیا ایک سنگھا کہنا ساپنا چہرہ ڈریکٹ انسان این اکھا دے گیا ایتا اللہ بھلا کرے اینے دائیں کو سامنے رکھ باگے تو اپنا مو لے دیں اگر یہ شیشن ہو گیا تو کوئی بطا سادی تصویر بڑھا کے سادے سامنے رکھے تو ساکو آکے میں اس بندے کو جان دے گو تو ساکو آیا میں کو بھی ٹھائی کر آنے میں تو پہلی دفعے دا پیا یعنی پر آئے راست ساپنا چہرہی نائے دیکھ سنگھے اے شیشنو دے وزیلے دے نال اینے دے وزیلے دے نال اپنا چہرہ دے دے میرے آکھان دا مقصد ہے کہ درہا ساپ برائے راست ایک خان دے نال آپ نے آپ کو نائے دیکھ سنگھے انہی اے ایسا خدا کو نائے دیکھ سنگھے خدا نے چودہ اینے بنائیں چودہ وسیلے بنائیں خالق کے کہنات فرمائے دا انہاں قدے دے بنجمو تو مینو پچھڑے دے بنجمو انہاں قدے دے بنجمو میں نے پچھلے دے مجھے ہوڑا چھینے امام دے فرمان کو سنو تے سمجھنے دی کوشش کرو چھینے لالے ولایت فرما رہے کہ ایسا دے شیعہ ایسا دے منہ نالے ایک زمانہ ایسا ہائی لوگاں خدا کو نہیں دٹھائی لوگاں ساکو نہیں دٹھائی ساڑے ذریعے دے نال لوگاں خدا کو پہچھانا آئی وچھینے لالے ولایت فرما رہے ایسا دے منہ نالے ایک زمانہ ایسا سی ایسا ثورت موجود نو سو لوگ تھوہ کنیک سن تھوہ دے زریعے دینا لوگ خدا کو پچھنے سن اس وقت رہنے یا شیعتنا زینن والا تکونو علینا شہینا اے شیعہ ساڑے واسطے بیش زینت بنائے ننگو آر نبڑا ماسو فرمارن اے تھر شیعہ تُس اپنے کردار کو اپنے زہر کو اپنے چلن کو اپنے باطن کو اس طرح افساد چودہ دی سیرت دے بچ دھال دےو کہ تو آدھا دشمن بھی دیکھ کے بے ساختہ کے رحم اللہ ہو ساتھ کے آل محمد میرا لچھی ملالے ملایا تے اپنے رحمتنا دل فرما تے دے شیعہ دا کردار اتنا بلندے اس دے امام دا کردار کتنا ملنے امام جعفر تھا دک دا کردار کتنا ملنے کہ تے پچھا چا کہ مولا کوارے واسطے سرزینہ دا بیشکی میں بنو معصوم فرمینے لیکھو ایک گھر ہے اس گھر دےو دس ہزار امام چھمیتا فرمانے دس ہزار اپا دل لو اندے شیعہ ویران دن سنی ویران دن عیسائی ویران دن یہودی ران دن غیر مسلم ران دن لیکن ایک گھر دس ہزار دےو شیعہ دے کوئی بار دا آج نبی بند آوے تے او آکے میں تے اپنی امانت رکھنی ہے اتے کوئی دیانت دار امین کوئی صادق کوئی صاحبِ کردار صاحبِ اخلاق ران دے تا اے بے یک زبا ہو کے نو ہزار نو سو نڑنوے بے یک زبا ہو کے آکر سالے نزدیک از دا ہیک جر میں جو آلِ محمد دا شیعہ ہے ورنہ اس تو زیادہ صاحبِ کردار کوئی نہیں وہ تو زیادہ صاحبِ کردار کوئی نہیں سیادہ معاشرہ جی چیس طرح شورتوں ہونی چاہیتی ہے اور اس طرح کردار ہونی چاہیتے کہ ماں پتر نو سوڈا گنار بھیجے کارنیج بھوک بار کیا کہ سوڈا آلہ مالی دکان تو دی آئیتا لوگ آلہ مالی دکان کو دیکھ کارڈ بدے کریں انہوں نے نیس جی طرح تھاک کوئی نیس جی طرح نوٹیرہ کوئی نہیں انہیں یہ یعنی ایک بندہ بڑا دور دراز دا سفر کر کے تیرے چھینے لالے ولایت دے خدمت چاہیا کچھ عرصہ امام دے کولو ریا تو بات اجازت مانگو اس مولا میں نو اجازت لے وہاں چاہ میں وطن تے بہنا میں اپنے والا بچہ کو ملن مہنا چھینے لالے ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا خوش ہو کہ انہوں اجازت لیتی مومن خوش ہو گیا تیرے خوش ہو گیا فرمائے دے مولا یہ میں میں خوش ہو کہ اجازت لیتی میں میں توارے پور رہ کے توارے فرامین توارے حدیث توارے اقوال میں بڑے یاد کر گی دین کیا میں اجازت ہے میں علاقے جوان کہ تو دے شیعہ کو واضح و نصیت کر امام خوش ہو گیا امام نے شعبہ شریعتی اتھا کہ تھاڑا انہیں شیعہ مولا چیز امام فرمائے دے یاد رکھ تو واضح و نصیت کر لیکن اللہ سموتون زبان دے نال نہیں زبان دے نال نہیں مولا مولا دے مولا دے میں زبان دے نال نبو دے ساتھ میں واضح و نصیت کی وکرے ساتھ امام فرمائے دیں تو اپنے کردار کو اپنے زہر کو اپنے باطن کو اتھا چودہ دے سیرت دے وچہ اس طرح ڈھال دے جو تیڑا کردار اتھا چودہ دے کردار دی تفسیر بن مجھے اتھا چودہ دے کردار دی تفسیر بن مجھے اے ساتھ کے آل محمد دے شیر کیونکہ محبت اہل بے سارے کلوں عمل دے تک آگا کریں دی ایک بندہ پڑا دور تراثدہ امام دے کل آیا چھیمے لالے بے مولا امیر المومنین دے خدمت دے چایا کوفے دے بے چایا ادھا مولا میں جڑے علاقے چھوائے ہیں نا اس علاقے دے بہت بہت بڑی آبادی ہے تے اتھے شیادی آبادی بہوزیہ دی مولا بد کردار بھی راج کے ہن نماغ نہیں پڑھ دے آدھنا تھا علی دے شیئر چوریاں کریں دے آدھنا تھا علی دے شیئر غلط غرطہ کریں دے آدھنا علی دے شیئر جوٹ پھلیں دے آدھنا تھا علی دے شیئر مولا کچھ جلال آیا مولا امیر المومنین علیہ ابن عبیت علیہ فرمیندن یاد رکھ میرے شیاد یا دو علامتہ نہیں اگر انہا دیت پائی امیننتا تصدیق کر چھوڑیں اگر نا پائی امیننتا انہا دیت تصدیق نکریں سادہ انہا نال کوئی واسطہ جن ادھا مولاو شیاد یا دو علامتہ کے لیے مولا فرمیندن پہلی علامتے ہیں جو اول وقت دے ویچ نماز پڑھتی دو جا اپنے مومن بھراما دے حقوق دیو ریایت کرے اگر اے علامتہ ہوں دے وچھ پائی امیننتا تبا سارا شیئے ہیں نئی پائی امیننتا تصادہ انہا کوئی تلق نہیں آج تا کردار انہیں بانگے آج محول انہیں بانگے علی علی کرنہ نے بہت زیادہ نمازی کے کیاڑا بھانگ پیدہ ہے علی علی میں علی دا شیئے ہیں بے نماز آدھے میں علی دا شیئے ہیں پوڑ دیا دے میں علی دا شیئے ہیں چرسی آدھے میں علی دا شیئے ہیں بنگی آدھے میں علی دا شیئے ہیں مولا تمہیں رکھڑا شکے ہیں یہ جرہ اول وقت سے نماز پڑھتی اول وقت میں چھے نماز پڑھتی جرہ نماز سے نیڑے نہیں میدتے مولا امام در سادہ علیؓ سلام دا ایک فرمانیں سروات پڑھ لو امام فرمانے نے امام جاور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے شخص کرینا تو گناہ ہے کرینا تو اللہ دینا فرمانی ہے تے زہر ایک رین ہے جو میں نو اس دنال بڑی محبت ہے اے صراطن محال ہے انا نوہاں چیزہ دائی کٹھا ہوں نا فرمانی بھی ہوئے تے محبت بھی ہوئے لہو کنتا تھا دیکن لاتا آتا ہو وقت امام فرما رہے ہیں اگر تے کو اس دنال محبت ہے تے یقینا تو زیتات کریا کیوں اننال محبا لے مئی یو حبو تیڑا پندہ کہیں دنال پیار کینے لے محبوب اپنے محبوب دی گل منی دے اندہ موتی ہوں دے اللہ دنال دنال سوہ سچو کینا امام دی منی دے پاچ باچ جو نماز آن دیا سچو آدان آن دیا چوکے مسجد آلے پاس میں دے محبت اہل بیت سارے کو عمل دا تقاضہ کرے دی پہ امبر اسلام فرما رہے ہیں ما شیعتنا اللہ من تک اللہ و آتاہو رسول خدا پہ فرما رہے ہیں سادہ اس بندے دنال کوئی واسطہ نہیں سادہ او شیعہ نہیں مگر سادہ او شیعہ ہے یہاں اللہ دے کو لڑرے تو اندھی اطاعت کرے اور حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قذبا مانزعم انہو من شیعہ تنا واہو متمسکن بے عروت غیر نا جوٹ ملے دے او بندہ جل آدھا میتو آدھا شیعہ رکھ دا سارے نال محبت دے چل دا تھا دشمان دے رستے دے یہاں محبت دے اللہ دے ناتے دے تو جل بندہ نماز نہیں پر دا کوئی لی دے نال محبت یہاں بندہ ڈاڑی ملے دے انکو چورا نال محبت دے یہاں بندہ شراب پی دے چورا دے نال محبت دے سارے نزید تے آج میار بھی مومن دے یہاں بندگیر دا رہے جل بندہ شراب پی دے بھانگ پی دے مجلے تجبائی کے چار ودے نارے چھمارے سا دے یہ ودہ مومن ہے وہ جل شراب پی دے اپنا ایمان زائے ہو گئے دے شراب پیوان آلے تے جائیں بندہ سلام چا ولائے چالی دی تک سلام ولائمان آلہ دے ایمان جاتے نہیں آن شراب پیوان آلہ مومن بانگیر ایک بندہ ایمان دے پیمبر خدا کی خدماتے چایا اے اللہ دے ربی میں چھتی باری دے کام کریں نامی تے پورا سال بھائے کے کھان نامی تے اس پر دا میرے دانے جیڑا چیئے مہینہ تھے پیمبر خدا فرمائے نمتہرے گھار دے ویچ کوئی بے نماز ہو چا اے نہیں یا رسول اللہ سے سارے نماز ہیں پیمبر خدا خموش ہوئے جیبرائیل ویلہ کے آیا فرمائے دے آئے میرا نبی اللہ پیادی میرا نبی اس بندے کو آگے دے تہرے مکام دی چھتے دو دا نماز دے پہن کیاڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے دا رسک کم کر دے اور دو دن دا دے رسک کم ہو کے تے جیڑے گارے دے ہم دے رہا دے پہن نماز نہیں پڑھ دے اس گارے برکت اس اللہ دے ناظر تھا جناب سلمان پیمبر مچھلیاں نے کاہت سالی دی شکایت کی تھی اللہ دے نبی خموش ہو گیا جبرائیل ویلہ کے آیا فرمائے دے نا آئے اللہ دے نبی انا کو آگے دے اتو ہکمان حوس گدرے جیئے سبو دی نماز نہیں پڑی اللہ نے چالی دی ہی تاکہ اس دریا دے ویچو اپنی برکت اپنی رحمت اٹھا دی چھینے امام دا فرمانے یہیں بندے ترائے ٹیم دی نماز نہیں پڑی ترائے ٹیم دی مصرحان سبو دی زور دی اصر دی امام فرمائے دیں اگر وہ بندہ مار گئے تو بات مسلمانہ تے واجب نہیں جو انہوں غصہ لے میں کفان دے میں یاؤں دا جناب دا پڑھیں معصوم فرمائے دیں دو فینا فی سیرا یا ان کو جنگا لے جدفن کرو یا یہودیاں لے کبرستان آئیتہ جلہ بندہ نماز دا کے گھر بائے کے فتوے گن دے بیٹھو دیں فلانا تا وہاں بھی ہے ہاں فلانا ڈھکو گروپ دا ہے فلانا فلانا ہی تے دیں اب تلک رکھ دا ہے میں یادنا نراب پہ کعبہ دی کسامینا صرف اللہ سے ڈھکو سونے نا کہ یہ کوئی پتہ نہیں جو اس بندے دیا مہن تا کتنے تیرا مذب بچا مانا لاؤے کتنے تیرے تے کیس سنجھنا دو اس دفاع کی تے تے کو نماز دا دیں تو گھر بائے کے فتوے لینے تے کو قرآن دا دیں تو گھر بائے کے فتوے لینے پہ امر خدا ملچہ دے نبی میں تے نماز پڑھائی ایک سیل اٹھا وہ ساکھا کہ یا رسول اللہ میں بڑا غریبا اللہ دا نبی روپیا اللہ دا نبی فرمائے دیتا ہے اپنے آپ کو غریب صدا کہ میں رسول دا دل غمزدہ کی دی ادھے تو کی تا غریب ہے ادھے یا رسول اللہ غریب کون ہے امر خدا فرمائے دیں ترائے چیزہ غریب ہے ترائے چیزہ غریب ہے پہلا غریب ہے مسجد یا رسول اللہ بڑا کھڑے دیں لوگ اندھے دکھا مانواز بڑا سجا کھڑے دیں اتے بوٹے کڑ کڑے دیں ٹیلہ مائیاں سب شہلہیاں نمازی کو مسیطہ سجا منیاں نہیں ہوں دیں مسیطہ ساتھیاں بڑا منیاں ہوں دیں تے نمازی کوئی نہیں پہلا خدا فرمائے دیں اے غریب ہے اور اے قیامہ تالے دین ترے خلاف بلے سی نوجہ غریب ہے قرآن یہیں کو کوئی پڑھ دیں غلاف آدھے وچھ لپیٹ لپیٹ کے انگ رکھا ہے ہوں سے ہوں جو تھے زنگ چڑھ دیں ان کو مٹی کھا گئی تریجہ غریب ہے مولو بھی جڑا مسجد بیٹھ رہے تو کوئی پچھن جائیں آدھا نہ بچے بھی جین دیں نہ قرآن پڑھا نہ دیں نہ کوئی مسائل پڑھے دیں پہمبر خدا فرمائے دیں او غریب نہیں جنہا لوگوں کو وطا مگ دیں جو میں غریب ہیں اے غریب ہے جنہا کو پہمبر خدا غریب آکھ انہاں دیں چوکھی رت کرے دیں مسجد دیں نالولنگ نے ہاتھ لاکے مستہ دے دیں مائی مسیط ماف کرے کندہ چمدے ودے دیں کندہ دیں چمن واسدے قرآن چمن واسدے دیں قرآن تیری ہدایت واسد ہے کیونکو پڑھ آدھا کے پی قرآن پڑھ سے دیں کو پتہ لگزی جو اللہ دا حکم کیا ہے چورن دا فرمان کیا ہے تیرا چیمہ لالے ولایت فرما رہی ہے کہ تاڑا اوز جنال کوئی واسدہ نہیں جنہا زبانی ایلی ایلی کری دے لیکن کردار دے لے آدھ جنال تاڑا مخالف ہے کوفے دے بلالک نہ ایک بندہ غیر ماہ ہم عورت آپ دیکھ رہے ہیں ایلی دے کوڑے کو حرکت آئی آدھے کمبار انہوں دس کوڑے مار جنہا کمبار کوڑے مارا لگے اور پیرہ دے دائے پی آدھے یا ایلی میں توڑا رشی ہیں مولا فرمائے دیں دگنے مارے گناہ کڑا کرنے دے نجیہ اعلام تراشی کرنے دے سادہ باد کردار شیعہ دے نال کوئی واسدہ نہیں آئیت جنہا چور دے گا آپ کو اس کتنا آلی کو بدنام کی تے پہلے زمانے دے کتنا آلی کو بدنام کرانا لیا او دور دے کو آج دیکھو میں دا اس دور دے نالو آج کتنے چلو سلے تحلید دشمن دن آئے ہورتا حلید دشمن بھی کونی ہورتا آپ نے دشمن بڑے کھڑے بڑے کھڑے نہیں ممبر حسین زیان دے آکے آکے آرچہ گانا دیا تردہ دے گئے نماز دا فرساں کو تیم کونی ممبر حسین زیان دا فرساں کو تیم کونی میں پانچ جائیں دے پڑھنا او پانچ جائیں دے تنو مجلس پڑھن دا تیم ہے تے کو نماز پڑھن دا تیم کونی جات سارا دی مزدوری کنی دا کڑے کو نماز دا دیا دے جی میں نو تیم کونی سارا دی رنگران دے بچ کھنے تے کو تیم ہے مال دے کران دی نئی تیم تے تے کو اللہ دے تائی دے کران تے کوئی سے مال چھونا آمنے تے کوئی دولت چھونا آمنے سب شاید تائی ساٹھ منجلی بھی تائی ساٹھ ویسے تکم میں تیرے عمال آمنے اے مال دولت نہیں آمنے او ایسا آدل ہے ایسا آدل ہے جیندے دربار ایچے نہ تیرا کوئی سفارے چلتی نہ دولت چلتی نہ کوئی وکیل کرنے آسی اور آل محمد بھی انہا دی شفاہت جارے تھے انجھے انہا دی شیرت عمل کرنے آل محمد دی سیرت بنا عمل نہ جارے تھے واتا کہ میں ایلید ہے شیئاں ایک بندہ امام حسن دے کو لائے سلام ولائے ادھے مولا میں تھوڑا شیئاں سلوات پڑھو ادھے مولا میں تھوڑا شیئاں امام فرمائے دے اگر تو شیئاں ہیں سارے عمر بھی المعروف تے نئی انیل من کر دوتے میں دے دن تو کتنا عمل کریں اگر سچیں عمل کریں گے تبا تھا رشیئاں تے اگر حقیقت سیدے خلاف تبا تھے اپنے گناہ دے گناہ دے اضافہ کی تے اوہ ودے خود میں دا دعویٰ کر کے جو میں شیئاں یہاں دا تو اہلی رہے شیئاں تھے رائی اگر تو تارے عمر بھی المعروف نہیں انیل من کر دوتے عمل کریں گے تبا تھا رشیئاں ہیں اگر انہ تے عمر نہیں کریں دا تبا تھے اپنے گناہ دے گناہ دے اضافہ کی تے بہت بڑے رتبے داتو دعویٰ کریں گے مولا پر میں نے یہ ناکھا کرو آتا توارے شیئاں ہیں بلکہ اس طرح آکھا کرو آتا توارے چاہوانا لے گا آتا توارے مندانا لے گا آتا توارے موانی ہیں آتا توارے موانی ہیں شیئاں دا مقام تباہو پڑا بلند ہے آتا توارے کیا ہیں موانی ہیں موانی چھڑا یا کر اپنے آپ کو شیئاں نہ چھڑا یا کر کیونکہ پہمبرد یہ دیت نہیں یا علی انتو شیئاں تو کھون الفائزون جوم القیامہ آئے علی تو آؤ تنے شیئاں کیا مطلعی کامیابوں سے تو دے تنے شیئاں کیا مطلعی کامیابوں سے حضرت علی علیہ السلام نہ محبت دیوچ خالق اکبر دی محبت دیوچ ہزار رکعات نماز نوافر پڑھ کے اپنے دیش مبارک پکڑ دیا دی آہا میرے کلت زاد و طول و طریق و بود و سفر میرے اللہ میں علی کو لزا دیرا بڑا کام میں میرے اللہ میرے سفر بڑے لمبین جنہ مکانت بننے و مقام تنگین ہزار رکعات نماز پڑھ کے قسیم و نارے والے جنت جنت جہنم تقسیم کرنے لا امام آدھا کڑے جہنے پتر جوانان جنت سردار او امام آدھا کڑے میرے اللہ جی میں تلائے کے عبادت ہوا میں میں علی تیری عبادت نہ کرسنگا مجھ اور منہinci رکعات نماز پڑھ عمام رو رو کیا دارے میرے اللہ جی میں تلائے کے عبادت ہوا میں میں علی تیرا سجدہ نہیں کرسنگا نمازی نے پڑھ دا ہوئے اللہ قرآن اجازہ نہیں پہنے امان اور عمل صالح عقیدہ اور عمل علاقے میں ملزوم ہے اور اللہ نے ہمیشہ قرآن مجید دے وچ اللہ نے قرآن مجید دے وچ عمل صالح تا تقاضہ مومنوں نے گولو کی کافر مچھرے کی منافق نہیں سکتا امان دے طرح زید دے کفر شرک امان دے زید دے کفر امان دے زید دے نفاق امان دے زید دے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے وہ شرک تو دور ہو گیا محمد الرسول اللہ پڑھ کے وہ کفر تو دور ہو گیا علیہ و علیہ اللہ پڑھ کے مرافقت نفاق تو دور ہو گیا اے ہے اور اللہ نے عمل دا تقاضہ بھی صحب امان دے کولو کی تے مومن دے کولو کی تے محبت اہل بیت تھا دے کلو عمل دا تقاضہ کرنے اللہ قرآن نے دنیا کہ میں مومنہ دے نماز نو فرض کی تے وقت مقررہ تے اور روزے دے پارے جا کہ میں تھوارے تے روزے انجیں فرض کی تے جی میں پہنی امتہ دے کی تے انتاکہ تُسا پریزگار متقی بان جاؤ مومن بان جاؤ مومن آتے کل کوئی اللہ نے یعنی میدان اللہ مومن مومن کہنے ہوا پہ امبر خدا نے میدان خندق دے لی امان دتایا نہیں بلکہ مجسم ایمان ہر انسان مقیامت تک آمنہ لے ہر انسان کو دکھائے جیدہ امیر المومنین علیش ابن عبی طالب عمر ابن عبد و عبد مقابلے کچھ جا رہے ہیں پہ امبر خدا نہیں فرمائے بارہ سالے امان کل ہوئی لالکوفرے کل آج کل دا کل امان کل دے کل کفر دے مقابلے کچھ جا رہے ہیں اے یا ایلی گرہے ہیں اے دری ایلی اور پہ امبر خدا ہے فرمائے ہیں کہ جیڑا بندہ امان مجسم ریکھا چاہدے میرے بھیر ایلی نو دیکھو اور اس تو بعد دینا ایتاں دا ترجمہ میں اس طرح کرینا کہ آئے ایلی یا لے ہو آئے یا ایلی مدل دے نارے لہاں وانا لیا آئے حسین حسین کرانا لیا نماز تواڑیو تے واجے بے روزہ تواڑیو تے واجے بے حاج تواڑیو تے واجے بے تیجے دا مردہ تک آز آن دے تیجے دا آدھیا لوگا جو سانسا کتھا دیو کتھا دینا نجاتی گالا دیا جی سانسا سانسا اکھائیو سو ہے ایسا تکو کدھا دونہ جی آبان چندے جیڑا آل محمد جی آبان دا سوچے سا اسی لانت کریں اور آل محمد نے ہر مثال سانسا باستے چھوڑیو فرمین دل کیا اے سلمان تا سجیانا ہے تو سلمان جی نوپانتا دے اچھا تشیعہ دے گارے جمعہ خوش قسمت آئے یقین کرو اچھا انہ دھولیاں چاہے ہیں ساریاں ماماں نا دے ایلی پارتے ساکو دو دو پھلائے حسین حسین بھی انہوریاں نے ایک اسم آئے آغازی نے علم تلہ سے فرمان چندے آئے جناب سلمان کو نے کوئی کارٹش پرستا ہے آل محمد دروازے تے آکے اکھا بند کے اس طرح اطاق کی تھی جو پہ امبر خدا فرمین سلمان منہ حلال بے سلمان ساہل بیت وچود لاکھا کے قبلہ مہتوارہ غلام آلی فرمین مسلمان بیرا میرا سلام لاکھا کے مہتوارے دروازے دا جاڑو بردان جناب زہرہ فرمین چانچا سلمان میرا سلام صبح و شام حسین نانا سلمان سالہ سلام اور پہ امبر خدا فرمین امان دے دس درجے میرا سلمان امان دے ہمیں درجے تے بلندے پچھا جناب امام جا فرساد علیہ السلام دے گلو سلوات پڑھو مولا سلمان فارسی سلمان محمد کی میں بنا اور امان دے دام درجے بلند کی میں ہوئے سلوات چھمال علیہ فرمین سلمان روٹین ہے سلمان پسند ہے سلمان لفرق کرے سلمان پسند 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 میں آدھ بھی ایک علی پر غیبت موجود اگر اس اہلی پسند اپنا پسند سمجھو ایڈی شاید اہلی نفرت کرے سامرا دور پھائیں نرچ یقینا سارے جنات شرکت کرے سی منعقب روایت موجود جناب سلمان مدین گورنر علی دور حکومت جناب سلمان بیمار آخری وقت آئی زازان میرا آخری وقت میں دنیا چھوڑا آنا زازان گھبرا گئے گھبرا کہ میرا سر سردار دوسرا جو دنیا چھوڑی دے پہ میں چاند سوارا دا جواب تری تی مندی اندیں آنکھا بھالی چہر یالے پاس دیکھ مسکرہ کیا دے پوچھ گیڑی شای پوچھنی چاہنے آدھے میرا سردار پوچھ دائیو کچھ پیا دوسرا جو مدین دنیا پہ چھوڑی دے گھسر میری دے دنیا دی پڑھنے دفن کرنے تو انہو گھسر کھوڑی کھوڑی مسکرہ کیا دے زازان میں بیوارس نہیں میں گھسر ہو دے سی رسول نو اپنے اتھان دنیا گھسر لسکتا میں گھسر پوائی سی رسول نو گھسر پوائی میں گھسر کری رسول دفن کیتا یا گھلا آکھ جراب سلیمان دن تکال ہو گیا روح پرواز کر اور سچیندہ بیٹھے کیتھ مدینہ کیتھ مدین درمیان سفر اللہ جاڑے سچیندہ بیٹھے ذہن سوچے پتنی علی کدھ آسی انہو خسل دیسی کف دیسی کدھ دفن کرے سی ذہن سوچے دروازے تے دک الباب پوچھ دے من اندال الباب درواز دے کون بارو آباد آئیے یا زازان ماز تتفکر آنا علی بن ابی طالب میں علی آگیا فکر کیوں کرے پریشان ہو منا لگا کوئی نہیں مدین جو علی مدین کی میں آگی جلہ جراب سلیمان آگی نا کوئی یہ تخت برکیس کو لے آوے ایک افریت نمی جن آئی یا کوئی طاقت جو بڑا گھمان آئی او سا کہ میں تو دی محفل برخواست تو مان تو پہلے لے آوے سا جراب سلیمان نے ادھے پاس توجہ نے کی تھی سوا پڑھ جراب سلیمان نے ادھے پاس توجہ نے کی کیونکہ تخت جلدی چاہی دائی اور جراب سلیمان نے محفل چنہ دا ایک وزیر آسر مرخیہ بیٹھ ہو سا کہ آکھ جمکان تو پہلے لے آسر آکھ جمکان تو پہلے لے آسر تھی ایمان تکول پچھا گیا آسر دن مرخیہ تھی دھوار دے ایمان کتنا فرق آکھ جمکان تو پہلے ساڑھے بارہ سو یا بارہ سو میل پہلے تخت بلکیس پیمبر خدا دے سامنے لے آئے دے محصول فرمائے دے اون دے چھین آزار چھین آیت قرآن مجید دے اون دے صرف ایک آیت دے آئیت 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 جمکان تو پہلے لے آئے اے تخت بلکیس موجید دی بنیاد نہیں آئے اگر موجید دی بنیاد آدھا دے نبی دی اتھا دی آدھا علم دی بنیاد آئیت آئیت علم دی بنیاد مدین جمد آئیت آئیت آج بھی میں آدھا رہا آس آئیت آئیت شاید امام دمان نفرت نفرت چکرون دی امام سارے جنار دی ضرور شکر رہیت لیکن کیوں آس امام دی ملنی چوڑہ دی سیرت سامل کرنا چوڑہ دا کردار سا افنا ملنی آس دنیا موزبان شیل آئیلی 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 آئیت 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 نماز دی 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 ضرورت میں آدھر دا ستر لانشند درمیان اکتر لانشند درمیان حسین خجدے اکتر لانشند درمیان دی ساڑ کیا دی بابا بابا حسین آدھے پہن سمان ربی آلا واب حمد حسین تا فرمائے کہ میں حسین نماز تو جدا نہ نماز سارے جدا نہیں جیڑا بندہ اور جیڑا بندہ آدھے کہ جی نماز دی ضرورت کری نماز تا ٹائم کونی اس بعد وقت مذہب شیعہ دی نماز دی کیوں مذہب شیعہ کردار دی امان دی امان سالے دی امان دی محرم دی محرم کال کپڑ تبدیل کرن دی کرن دی دی چھی میں دیکھ کچھ مولا ساکو کی میں پتہ لگ سی جو تھا نماز محب تے معصوم فرمائے دن جنہ ہیٹ ٹائم دی نماز پڑی تے نماز مجبور چا کرے انہیں سمجھے سارے نماز محب تے مجبور نہیں تے محبت مجبور نہیں تر شنگ دی اس محبت تا فائدہ دی اتنا بڑا واقعہ جو ہوئے تے اتنا نقصان ہوئے آل محمد ساڑے روان تے پٹن ماز تے دا آل رو پیڑ چھوڑو پورا سال نماز دا پتہ روز دا پتہ نا حج دا پتہ نا گاب دا بڑا نقصان ہوئے آل محمد جا ہوا جلدی یہ تباہ بلدی یہ اٹھاوی سفر آنی پہ کل پر چو اٹھاوی سفر یہ بھی کوئی محرم تو کم نہیں اس دے وچ زہرہ دی دو بڑے نقصان ایک نقصان نان دی شہادت دو نقصان بیرا دی شہادت درسن دی شہادت اللہ گوا اتنے پیارے ہیں رسول نو اتنے پیارے ہائیں جو مدینے دیا گلیاں دے وچی چا چا کے لکھائیں دائی لوگو انہ نو پیچھانو نماز جو پڑھا رہے ہیں پوشت سوارن حکم خدا آئے حسنین کا مزدہ نو ہمیں نماز نو لمبا کر مدینے دے شہر مجد نبی خود بلے رہے نا دے پوشت ممبر چھوڑے اگا من کے روحان روحان آلائی حسن دمو چمیس حسین لگر چمیس ممبر تیان بیٹھن حسن مجد حسین حسن حسن نے سوال کی نانا سوال کر جواب ریسو آدھن آ کر سوال آدھن آمیر تے مانگو ہند پوشت دمو چون کے آدھن حسن آمیر تے مانگو ہند مجد حسین دمو سوال جواب مل گیا آدھن آنا میں سوال کر آدھن پوچ آدھن آدھن آنا غریب کون ہند پوشت آدھن حسین غریب تے مانگو ہند آدھن حسین غریب تے مانگو ہند آدھن آن نانے جوڑی چھوڑی مٹی تھے بیٹھے روم اللہ کے پیمبر خدا دین حسین مٹی تھے کیوں بیٹھے آدھے نانا آمیر جھوڑیاں جبان دین غریب مٹیاں دیکھو پیغمبر خدا آمیر آتیوں کو سات دفعہ زہر ملی اگر زہر ملیا حصر ختم ہو گنیا نانے دی کبر تیامینا دعا مونگے اللہ کہو آئے دیڑی آخری زہر ملیے نا بہت بڑی سخت تھا ہے میں در آنائی دیتا حقیق کرو آئی کت ہوئے مگوائی کروے دیوان وڑا لکھاؤں نے سفیر روم حاکم شام نے امیر شام نے خط لکھا قاسد فیدے ساتھے تیرے کن جتنی زہر ہلا ہلے منو لے جو دائے اوکو لانت نتیس کہ حسن زہر نے میں تیری شادی اپنے پوتر دینا تیرے ساں جدید دینا اے دینا قاسد خط لے کہ گئے نا تیر سفیر روم پڑے تبا تیر سفیر روم پتہ نہیں کوئی وجہ دشمان قاسد روکیا دے با میں دشمان دے آئی جرمی ہوئے جو ایلی دی پنگ دا وارے سے زہرہ دا پوتر جو دے زہر آئیے نا اے پینے آئیے شام شام ہے چوہئے مدینے حکمانے لکھے کہ ایدہ ایک کترہ گر سمندارے چیز سمندار دیا مچھلیاں تڑھ پکے باہر آنجے سارے دی ہیدہ روز دارے امام آدھا پیا جو دا منو پیاس گھنگ لگی ہوئیے آدھے جیلے نماز تو فارغ ہو سو میں پانی دے ساں اس پوری شیشی او زہر آئیے ملائیے شربہ تیچ تیرے امام دے سامنے گینے آئیے تیرے امام آدھا جو دا میں تیرے چنگہ امام نامی ایک گھوٹ بار کے واپس کی تیسا آدھے ہو اور پیو آدھے تیرے ایک گھوٹ بار جو مقصد حال ہو بنی اللہ گواہ ہے دھارے چائے جنابیوں میں فرون فرمین بی ستر بنا دے بی بی ستر بنا دیتے آدھے ان فرواہ پوتر سینے دی دنڈا کون دن میرے کاسم رو میرے سینے تے سما جنابی کاسم دی عمر پانچ سال یا چی سال ہے ہی باپے دے سینے تے سکتے دڑاپ کے اٹھے آدھے امام آدھا گرم بستر بی بی آدھے بستر نیوی باپے دا سینے مولانسان فرمین امہ فرواہ دا ساتھ نماز شب تھا کتنا ٹیم باقی پچ گئے لگی ون ایلی دیا دیا ان نماز شب واسن اٹھی ونی حسن انہوں کو ون اطلاع دے جنابے انہوں میں فروہ ٹورن لگی ہے جنابے قاسم سامنے آئے دیا اماں میں نے میدان میں نے بابے دیا آلہ تے بی بیا دیا تو کی میں دے سیسن جو میں یتیم ہو گیا آدھے نے آرف کیوں دیا دیا میں نے شکل انہیں بڑھا میں نے دے سمجھ ویسے ان بی بی نے پتر تا گرے بان چاہت کی تے سارے چمٹی پائیے آئے اے اے نماز شب پہ چکوش تائم رہ دا پہ آئی بھوپیاں دے دروازے تے بہے گئے روندہ بیٹھے اٹھی چینا میدس سہا اور کیونکہ بابے دی شہادت آلیہ سین نے اعلان کیتا ہوئے جو میں اپنے بابے دی سنت انہوں جاری رکھا ہوئے کیونکہ نماز شب تے تائم تے علی دے دروازے تے غریب آنے یتیم آنے آلیہ انہوں نے مدد کریں دے جنابے ماد شب تے تیم تے ظاہرہ دی 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 چادر ڈھلی ہوئی آئی جنابے فیزہ آنے آلیہ چادر جو روکیا دی دائے اما آج میں ایک در اگلا خواب رٹھے کیڑا دی خون در دری آئی حسن مراد جگر دے ٹکڑے تردے ودی آئی مہ زہرہ آنے سر دے وال کھلے ہوئے ہیں بی بی نے تسلیم میں سل جنابے فیزہ نے تسلیم ہی تھی وہ جنابے کلسومہ لے پاس سے لٹھا اسے بھی یہ جواب لٹھا دلہ دروازے دی آئی بچہ دروازے دی روندہ بیٹھا یادیں جلدی آگئے ہیں عجر دائلی دیاں دیاں نماز نہیں پڑی پتہ نہیں مسافریں غریبیں جنابے کاسمرو کہ آدھے لنانی اما میں نو سنگار میں غریب میں امیر پیودا امیر پتر میرے بابے نو زہر مل گئیے میں یتیم و مڑا لہ انہیں جنابے فیزہ ہانال لائے اندر لے آئیے آدھے زینب کلسوم تو آدھا خواب سہیئے کہ پہلی نماز شاپائی جڑیاں لی دیاں دیاں میرا حسن دے گھار پڑیے انہیں امیں فرواز جگر دے ٹکڑے جھلیں دیاں بیٹیاں ان لوکا مڑھ لگیے آلیا سینہ دیے نا لوکا میں اپنے ہتھان دے لال جلے سا اوڑا حسین بسیتا کی تین مولا حسین غسلی دی دے بیٹھر تے فرمے دے بیٹھر تے نو نال پانی دے پیا غسل مل دے تے پیا مل دے با ترتیبے تے نو غسل بھی ملیے تے کفن بھی مل سی تے نا کیڑا عجاب نسیبے روکیوں کو جا دے بیٹھر میں نو نال لہو دے غسل مل سی تے نا ہو سیاں سجان گریبے ہو میڈے غسل دے بدلے ہو میڈے کفن دے بدلے میڈا میڈا چولا لوٹ گھن جن سمیج غریبے اوڑا غسل مل گئے تے فن مل گئے مولا حسین دیے وزی آتا ہے جو نانے دے روز دا تواف کر آئے اے بیرہ چاکے ٹورن دو حرامی سامنے آئین آدھن دے فن نا ہو مان رے سوں ایک تیر دا لگڑا ہاں ستر تیر دنا دے چ لگے جنا بیاباس دوڑ دے ہوئے گھار چائن آلیا سین سامنے آئیے آدھن مالہ را دی جادر دا واس تے ہو میڈنو تلوار دے ہو میڈے بھیرہ دی مئیے چچ تیر پہ لگ دن آلیا فرمین دیے لڑنا نائی واپس لے آو اللہ گوائے جنا میت واپس لے آئین تاؤں تا دا پیا چودہ سو سان تھو آج تاہین تے بوڑھن ٹے مئیت چوی دے آک برشتان جنا زے بلدے نئی ویکھے زفار کہی دے اوہ ایک ولیے مئیت بطول دے چند دا تے جے دے ہنہالات سوڑی دے ہو جے دیکھ پھن مجھوں آئے وہ تیرانو کڑ دے ہاتھ تھاک پہے حال بھینی دے ہاتھ تھاک پہے حال بھینی دے وڑ تیری چھ گیندیاں بیٹھین آدیاں یوں کچھ بیٹھین ساتھ سفید پھویا تے دیکھ پھن دا رانگ دب دیل کیوں ہو گئے بیٹھین آدیاں